بی ایس بی کی جانب سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف میں حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تیرویں سالانہ ختم پاک کی تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار نے کی سالانہ ختم پاک کی تیاریوں کا آغاز ہفتے کے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا جس میں دربارِ عالیہ بلاورہ شریف کے خادمین اور عقیدت مندوں نے بھرپور حصہ لیا سرکار چی نے تمام خادمین سے ملاقات کرنے کے بعد بروزتوار نماز فجر ادا کی جس کے بعد سالانہ ختم پاک کی تمام تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہونا شروع ہو گئیں تیرون سالانہ ختم پاک میں دنیا بھر سے دربارِ عالیہ بلاورہ شریف کے عقیدت مند زائرین خادمین اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کے بعد عالم اسلام کے نام و ناتقہ حضرات اور علماء دین نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصرانہ عقیدت پیش کیے عشق سرکار کی سمسما چلا لو دل میں تو پاپا مرنے کے لہت میں بھی اجانا ہو گیا عشق مرنے کے لہت میں بھی اجانا ہو گیا عشق ملکہ یہ آدھی ہے یہ ہوا ہے بلا میں تمہاربالوں کرمل بل تباہ ہی میری ہے یہ آدھی ہے اس باتی میں کس نے آنا تھا مخلوق کا روح کس نے کیا اس کی گوائی دے رہی ہے کون کون یہ باتی آن یہ فیضا ہے بلہ آمد بلہ آمد بلہ آمد شفاہ بلہ آمد بلہ آمد بلہ آمد بلہ آمد شریف کی پہاڑیوں پر لاکھوں کی تعداد میں جھمیں غفیر میں ہر طرف لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے تھے صوفی ابا سبا حضرت اکبل عالم پیر مسجد و سرکار کے جو دربار علیہ بلہ آمد شریف کا پیغام ہے صرف محبت کا ہے محبت کا پیغام ہے جہاں کئی بھی مسلمان کسی مشکل میں ہے چاہے وہ برماہ میں چاہے کسی جگہ پہ بھی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو مشکل سے آسان فرما دے اور یاد رکھیں جو ہاتھ ظلم کے لئے اٹھتے ہیں انہیں رب نہیں پسند کرتا اور جو رات کرم کے لئے ہاتھ اٹھتے ہیں انہیں رب بڑا پسند فرماتا ہے دربار علیہ بلہ آمد شریف سے ہر روز کرم کے لئے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام ممت مسلمان پر تقریب کے اختتام پر قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے لاکھوں ظاہرین کو دم کیا اور اختتامی دعا میں ملک پاکستان اور علم اسلام کی سربلندی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں اللہ حافظ دربار علیہ بلہ آمد شریف